کل جب ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا تیارہ پاکستان میں لینڈ ہوا تو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا وزیر اعظم عمران خان بزاتے خود ائرپورٹ پر ان کو رسیب کرنے پہنچے فوج کے چاکو چوبن دستے نے انہیں سلامی پیش کی انہیں پھول پیش کیے گئے اور ریڈ کارپیٹ ویلکم کہا گیا پھر اس کے بعد اردگان کو ایوان صدر لے جایا گیا اور ان کے عزاز میں عشائیہ کا احتمام بھی کیا گیا جس میں عالی حکومتی شخصیات نے بھی شرکت کی خود نزرات یہ تو رہی کل کی بات ہے کہ جب اردگان پاکستان میں تشریف لائے تھے اور عمران خان نے بہترین سفارتکاری کے انداز میں نہ صرف ان کو بلکہ دنیا کو یہ باور کروا دیا تھا کہ ترک صدر رجب طیب اردگان کا یہ دورہ پاکستان ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اب ہم سب بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے عزاز کے بارے میں جو شاید ترک صدر دنیا کے واحد سربراہ مملکت ہیں جنہیں حاصل ہوا ہے اور وہ ہے سب سے زیادہ مردبہ پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاد سے خطاب رجب طیب اردگان نے آج پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاد سے خطاب کیا ہے اور بھیلا شبہ ایسی تقریر کی ہے کہ مدتوں یاد رکھی جائے گی ہم سب کی آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو اس تقریر کا مطن بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اپنے تمام نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ تازہ ترین خبروں پر بیلاگ تجزی اور تفسریں آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتے رہیں خواتین حضرات جب چند ہفتے قبل مہاتیر محمد اور رجب طیعی اردگان کی جانب سے کولا لامپور کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا تو اس وقت عمران خان نے بھی اس میں شرکت کرنی تھی اس کانفرنس کا اہم موضوع مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور کشمیر تھا لیکن انفرچنیٹلی بعض وجوہات کی بنا پر عمران خان وہاں پر نہیں جا سکے تھے اور بہت سے تجزیہ کار اور لبرل مافیا یہ کہنا شروع ہو گیا تھا کہ عمران خان کی ناتجرب کاری کی وجہ سے پاکستان کے نا صرف ترکی اور ملائشیا بلکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بھی بگاڑ آ چکا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ چند ہفتے قبل عمران خان جب ملائشیا گئے تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہ آئی بلکہ بلا شبہ یہ ایک تاریخی دورہ تھا اور اس کے بعد جب طیعب اردگان پاکستان تشریف لائے ہیں تو بہترین انداز میں عمران خان نے اس سارے میٹل کو ریزولف کیا ہے بظاہر عمران خان کا رجب طیعب اردگان کو خود ڈرائیو کر کے ایوان صدر لے جانا کوئی بڑا اشارہ نہ ہو لیکن سفارتکاری کی زبان میں بلا شبہ یہ بہترین انداز تھا کیونکہ ایک سربراہ مملکت اپنی مملکت میں آنے والے دوسرے مہمان کو نہ صرف خود ریسیو کرنے آتا ہے بلکہ ڈرائیو کر کے اسے ایوان صدر تک لے جاتا ہے تو یہ اس بات کا سگنل ہوتا ہے کہ دونوں مملکتوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کس نہج پر قائم ہیں سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ترک صدر طیعب اردگان کو ایسا پروٹوکول دینا کیوں ضروری تھا خواتین حضرات طیعب اردگان محض اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف نہیں لائے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ٹیکنوکریٹس اور بزنسمن کا ایک پورا وفت لے کر آئے ہیں جو پاکستان کے مختلف شعبوں میں انویسمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ایسے حالات میں جب پاکستان ایکنومک پرائیسس کا شکار ہے اور آہستہ آہستہ اس سے باہر نکل رہا ہے کسی دوسری مملکت کی جانب سے پاکستان میں انویسمنٹ کرنا بیرونی دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام تھا چنانچہ اظہار تشکر کے لیے یہ لازم تھا کہ پاکستان بھی اپنی محبت کے دروازے ترک صدر پر کھول دے اور ایسا ہی کیا گیا اور آج کے روز تو طیب اردگان کو ایک ایسے اعزاز سے نوازا گیا کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی دوسری سربراہ مملکت کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہو اور وہ تھا پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے چوتھی مرتبہ خطاب کرنا رجب طیب اردگان اس سے قبل بحثیت صدر پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب کر چکے ہیں جبکہ بحثیت وزیر آزم بھی انہوں نے دو مرتبہ مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا ہوا ہے انہوں نے بطور وزیر آزم 26 اکتوبر 2009 اور 21 مئی 2012 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تھا اور بحثیت صدر انہوں نے 17 نومبر 2017 کو پہلی مرتبہ خطاب کیا تھا اور 14 فروری 2020 کو وہ دوسری مرتبہ بحثیت صدر پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے چنانچہ دنیا بھر کے سفارتی اور سیاسی حلقوں میں ترکی کے صدر کے خطاب کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا تھا ان کا پارلیمنٹ سے خطاب پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت اور لازوال دوستی کا ثبوت تھا صدر عارف علوی کی جانب سے پاکستانی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جمعہ کے روز 11 بجے صبح طلب کر لیا گیا تھا مشترکہ اجلاس میں شرکت کے لیے مہمانوں اور میڈیا کے نمائندوں کو خصوصی دعوت نامیں جاری کیے گئے تھے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں چاروں صوبائی وزیرعالہ، گورنرز، صدر، وزیرعظم اور سپیکر آزاد کشمیر کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی اجلاس میں غیر ملکی صفیر اور مسلح فواج کے سربراہان کو بھی خصوصی دعوت نامیں جاری کیے تھے جبکہ اس مشترکہ اجلاس میں وفاقی سیکریٹریز، وزیرعالہ، گورنر اور سپیکر گلگت بلتستان کو بھی بلایا گیا تھا اور مشترکہ اجلاس میں چیف جسس آف پاکستان، چیف الیکشن کمیشنر اور گورنر سٹیٹ بینڈ کو بھی مغدو کیا گیا تھا گویا اگر یہ کہا جائے کہ جب طیب اردگان نے پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تو پورا پاکستان ان کو سننے کے لیے وہاں پر موجود تھا تو غلط نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ میک شور کیا کہ غیر ملکی صفید بھی وہاں پر موجود ہوں تاکہ دنیا تک یہ پیغام چلا جائے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ کس درجہ محبت اور برادرانہ اخوت کا رشتہ رکھتا ہے اور خصوصاً طیب اردگان جو اپنی شولہ بیانی اور حق نوائی کے وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں جب وہ پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب کریں تو ان کا میسج پوری دنیا تک پہنچے رجب طیب اردگان جب خطاب کرنے کے لیے پاکستانی پارلیمنٹ میں آئے تو ڈسک بجا کر عراقین اسمبلی نے ان کا استقبال کیا اس کے ساتھ ساتھ جب وہ تقریر کرنے کے لیے ڈائس پر تشریف لائے تو تالیوں اور نارہائے تحسین کا شور اس قدر بلند تھا کہ انہیں چند لمحے کے لیے توقف اختیار کرنا پڑا خواتین حضرات رجب طیب اردگان کے خطاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ماضی حال اور مستقبل طیب اردگان نے اپنی تقریر کا آغاز وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کیے گئے فقید المثال استقبال پر شکریہ سے کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ استقبال اس بات کا مظہر تھا کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات محض حکومتوں کی سطح پر نہیں ہیں بلکہ عوام کے دلوں میں بھی آپس کی محبت کی یہ جڑیں گہری ہیں پھر طیب اردگان نے دونوں ملکوں کے اشروں پرانے برادرانہ تعلقات کا ذکر کیا اور بتایا کہ ترکی کی عوام آج بھی پاکستانی عوام کی ترکی کے ساتھ محبت کو قدر کی نکاح سے دیکھتی ہے اور یہ محبت اور اخوت کا رشتہ آنے والے دنوں میں بھی قائم رہے گا بلکہ مضبوط تر ہوگا طیب اردگان جب پاکستان سے متعلق اس محبت کا اظہار کر رہے تھے تو عراقین اسمبلی بلکہ پورا ہال ڈسک بجا بجا کر ان کی نہ صرف تائید کر رہا تھا بلکہ یہ شور اس بات کا ثبوت تھا کہ محبت کا یہ تعلق بلا شبہ دو طرفہ ہے تقریر جون جون آگے بڑھتی گئی طیب اردگان کا جوشو والبلا بھی اوپر جاتا گیا اور اردگان جو دنیا بھر میں اپنی حق گوئی اور مسلمانوں کے حق میں بات کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں وہ اپنے اصل رنگ میں آئے انہوں نے تاغوتی طاقتوں کو للکارا اور بتایا کہ کس طرح مسلمان دنیا بھر میں پس رہے ہیں ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے خصوصا انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا کہ کشمیر میں جس طرح بھارت پچھلے چھ مہینوں سے کرفیو لگا کر بیٹھا ہوا ہے لوگوں تک خوراک تو ایک طرف رکھیے عدویات تک نہیں پہنچ رہی لیکن عالمی ضمیر جس طرح اس ماملے پر خاموش ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے طیب اردگان نے دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ ترکی کشمیر کے ماملے پر پاکستان کے موقف کی حمایت میں اس کی پشت پر کھڑا ہے اور اس ماملے کو دنیا کے ہر فورم پر اٹھایا جائے گا اور خواتین حضرت یہی اس خطاب کا بنیادی مقصد بھی تھا کہ عمران خان نے غیر ملکی سفیروں کو بھی یہ خطاب دیکھنے کے لیے اسی لیے دعوت دی تھی کہ دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے اور خصوصا بھارت کو یہ معلوم ہو جائے جو پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اس کو یہ واضح طور پر پتہ چل جائے کہ پاکستان کے موقف کے اردگرد دنیا کٹھی ہو رہی ہے اور بالخصوص کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کر رہی ہے خواتین حضرت رجب طیب اردگان جب اپنی تقریر کے تیسرے حصے کی جانے بڑے تو بلا شبہ اس کا عنوان مستقبل تھا یعنی انہوں نے ماضی میں پاکستان اور ترکی کے رشتوں کے بارے میں بات کی حال میں انہوں نے کشمیر ایشیوز پر تبادلہ خیال کیا اور مستقبل کے حوالے سے پاکستان ترکی اور ملائشہ کے جوائنٹ وینچرز کا بھی ذکر کیا انہوں نے دنیا بھر میں اسلام و فوبیا کا تذکرہ کیا اور کہا کہ پاکستان ترکی اور ملائشہ نے مل کر اس کے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنا لیا ہوا ہے اور اب اس منصوبے کو عملی جامع پہنایا جانا ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے جب تینوں ممالک مل کر دنیا کو اسلامی تعلیمات کی اصل روح سے آگاہ کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کی عزت و حرمت کا دفاع کرنے کے لیے میڈیا پر بھی جنگ لڑنا شروع کریں گے اور اس حوالے سے بہت جلد ایک انٹرنیشنل انگریزی چینل کا قیام عمل میں لیا جانا ہے خطاب کے آخر میں رجب طیب اردگان نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی مہمان نوازی کا شکر یاد آ کیا اور اس مملکت خداداد پاکستان کے مستقبل کے لیے انہوں نے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور یہ امید کی کہ پاکستان کے ترقی کے سفر میں ترکی بھی اس کا پارٹنر رہے گا یہ بات آپ کو بتا دیں کہ ترکی کی نگاہ میں ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری تکمیل کے مراحل میں ہے اور ترکی اس منصوبے کے تحت قائم ہونے والے خصوصی اقتصادی زونز کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتا ہے اور بلا شبہ یہ اشارہ اسی جانب تھا خواتین حضرات اس تقریر کے بعد رجب طیب اردگان اسلامباد کی فیصل مسجد میں تشریف لے گئے جہاں انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کرنی تھی اس کے علاوہ رجب طیب اردگان کے اعزاد میں وزیراعظم عمران خان زہرانے کا احتمام بھی کریں گے جبکہ معزز مہمان کی صدر مملکت اور وزیراعظم سے الہدہ الہدہ ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں دورے کے دوران پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاع، ریلوے، اطلاعات، معیشت اور تجارت پر کئی اہم معاہدے بھی تیپ آئے ہیں اور بلا شبہ اردگان کے اس دورہ پاکستان سے ان دونوں مملکتوں کے درمیان جو اسلام، اخوت، بھائیچارے، ثقافت اور تاریخ کے لازوال رشتے قائم تھے ان میں مزید مضبوطی آئی ہے عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے بلا شبہ اس دورے سے جو جو حاصل کرنا تھا وہ ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں پاکستان نے اپنے ملک میں انویسمنٹ کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان ہر لحاظ سے انویسمنٹس کے لیے ایک پورا مند ملک ہے اور دنیا اس کی معیشت پر اعتماد کر رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ پاکستان عالمی سطح پر اکیلا نہیں ہے اور دنیا خصوصاً ترکی کشمیریوں کے حق خدرادیت پر پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے بہرحال دوستو عمران خان کے ناقدین اور مخالفین کچھ بھی کہتے رہیں بلا شبہ یہ دورہ اور یہ دن پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا اور اردگان کے اس وزٹ سے پاکستان نے وہ کچھ حاصل کیا ہے کہ جسے شاید ایک ویڈیو میں سمپ کرنا مشکل ہو ہم سب کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اس وزٹ کی تفصیلات سے متعلق آنے والے چند گھنٹوں میں آپ کو وقتن فوقتن اپ ڈیٹ کرتے رہیں اور اگر آپ یہ اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے جلد ہی کسی اور انفرومیٹی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردیت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے